بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ اسسٹنٹ کمیشن ملتان صدر اشتیار برائے برتی فیلڈ سٹاف ریونیو ڈپارٹمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں صدر زہل جو نامے گریڈ کے سامیہ ہیں آپ کے پاس اور اس میں نام سامی کا ہے پٹواری بی پی بی ایس نام سکیل کے ہیں اور اس کی تعداد جو نا سامیوں کی تعداد جو ہیں آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہے تیس تعداد ہے مستقل نویت کی ہوں گی اور جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال کی ہے تعلیمی قبلیت جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آئی سی ایس یا انٹرمنڈیٹ سیکنڈ ڈیویجن کسی بھی ریجسٹر بورڈ سے علاق شدہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چالیس لفاظ فی منٹ انگلیزی کمیوٹر پر یعنی انگلیش میں آپ کے پاس یہ سپیٹ ہونی چاہیے آہ شرایط کے ہیں جی امیدوار کو زل کا آہ سکونتی یعنی مہاں کر رہنا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے نا درخواست کیسے بھیجنی ہے درخواست کے ساتھ تعلیمی قبلیت کے جو نو تمام ڈاکومنٹس ٹھیک ہے نا شناختی کارڈ و مسائل اور دوزاد پاسپورٹ سائز تصویر کے ساتھ جو نا اپنے لگانی ہے پھر آپ کو بھیجتے نہیں ہے اچھا جی آگے چلیں اگر تو اس کے یہ کہا گیا کہ سرکاری اگر کوئی ملازم ملازم اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ نو سی لے گا وہاں سے اسی طرح آگے چلیں تو اس کی لاسٹ ایٹ جو نا وہ درخواست کی ہے ٹوانٹی فور تھری ٹو 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 زیرو ٹو ون یعنی اس مہینے کی چوبیس طریق تاک آپ تیسری مہینے کی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہوگا مہارت کا وہ دو ٹائپنگ اور میکروسوف آفس کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی آگے چلیں تو اگر کوٹے کی بات کریں تو فیفٹی پرسن فیفٹین پرسن کوٹا خواتین کے لیے ہے فائی پرسن کوٹا کلیتی مذہور کے لیے ہے اور کوٹا کا تہین حکومت کی بنیاد کردہ حدیات کی روشنی میں کیا جائے گا اس میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ تمام چیزیں جو نہ وہ اسسسٹن کمیشن آہ آہ اسسسٹن کمیشن ملتان سندر کو آپ سینڈ کریں گے تمام ڈاکومنٹس کی کپیز یعنی یہ تمام آہ آپ نے ڈاکومنٹس کٹھے کر کے آپ اپنے یہ اسسسٹن کمیشن ملتان کو سینڈ کر دنی ہے سکتا ہمیں دیجئے اجازت اگر مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ نیچے دیئے کہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس پر اس پر رابطہ کرنے کے بعد آپ کو ہدایت مل سکتی ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت فیمان اللہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں